ہیلو فرنڈز میں شفہلیز اکسینہ آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جلیبی کو بنانا کیسے بناتے ہیں اس کو اور یہ جلیبی ہم بنائیں گے بینہ کسی سانچے کے یا پھر بینہ کسی جو کیپ ضرورت پڑتی ہے مارکٹ کے یا بینہ کسی سقوس کی بوٹل کے اور آج میں اس کی ٹرک آپ کو بتاؤں گی بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں کبھی بھی بنا سکتے ہیں اس ٹرک سے اور یہ دیکھئے بلکل کرسپی بنی ہے جوہار کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو مجھے لگا جلیبی سے اچھی شروعات نہیں ہو سکتی ہے تھوڑا سا ٹھنڈ کا بھی موسم ہے اور تھوڑا اچھا سا موسم ہے تو کیوں نہ جلیبی سے شروعات کی جائے جوہار کے سیزن کی تو یہ دیکھئے کتنی پرفیکٹ شیپ ہے تو میرے چنل لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولے گا تاکہ میرا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور یہ دیکھئے چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں ریسپی کو اور یہاں پہ ہے یہ میرے پاس دو کپ چینی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ چاشنی تیار کریں گے تو چاشنی سب سے پہلے ہی آپ تیار کیجئے اور دو کپ یہاں پہ میں نے چینی لیا ہے اسی لیے میں یہاں پہ ایک کپ پانی لوں گی یعنی کی 2 رسٹو ون کا ریشو رہے گا جتنی آپ نے چینی لئی ہے اس کا آدھا پانی اور اس طریقے سے میں اس پتیلے میں بنا رہی ہوں اور اس کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے اور جتک یہ چینی پہل نہیں جاتی تب تک میں اس کو ایسے چلاتی رہوں گی چپچے سے بلکل اسی طریقے سے مشکل سے دو منٹ لگتا ہے دو منٹ میں یہ چینی بلکل پہل جاتی ہے اور یہ جو پانی ہے اس کا تیمبریچر بھی بڑھنے لگ جاتا ہے اب یہ دیکھئے اس کو مجھے صرف ایک تار ہونے تک اس کو پکانا ہے یعنی کہ مجھے ایک تار کی چاشنی چاہیے اب جلے بھی کی بیٹر کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک کٹھوری بھر کے میدہ اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ بیکنگ پاوڈر یہ قریباً ایک ٹی سپونڈ بیکنگ پاوڈر ہے تو آپ اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیے اور آدھا ٹی سپونڈ ہے یہ کھانے والا جو ایڈیبل کالر ہوتا ہے تو میں نے یہ اورنج کلر لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور کلر بھی لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ use کر رہی ہوں اور یہ ہے میرے پاس آدھا کٹھوری چھاچ کا اور یہ نا تھوڑی کھٹی چھاچ ہے تو آپ اس کا دھیان رکھئے اگر آپ کے پاس دہی ہے تو کھٹا دہی ڈالیے اور تھوڑی سی نا جو مارکٹ میں ہوتی ہے جلے بھی وہ کھٹے چھاچ کی یا کھٹے دہی کی بنتی ہے تو آپ اس کا دھیان رکھئے اور اگر آپ کھٹا تھوڑا کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیے ورنہ یہ اس طریقے سے ہی بکے گی اور یہاں پہ میں نے چھاچ اس لیے use کر رہی ہے تاکہ مجھے پانی زیادہ نہیں ڈالنا پڑے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بس سلکا سا پانی ڈالا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالا ہے تین چمچ کے قریب میں نے ہاں پہ اور پانی ڈالا ہے اس میں اور اس طریقے سے اب یہ چمچ سے تو مکس نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ لمزی ہو گیا ہے تو اب یہ اس طریقے سے آپ whisker سے اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے فیٹ لیجئے دھیان رکھئے کہ یہ جو پانی ہے اس کا liquid وہ باہر نہ گرے تو اس کو بڑے آرام سے آپ اس طریقے سے فیٹ دے رہیے اور یہ تیس سیکنڈ لگ بھگ آپ کو فیٹ نہ ہے اس کو بلکل اسی طریقے سے ایک ہی سائٹ فیٹ نہ ہے بار بار اس کی سائٹس چینج نہیں کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو فیٹ تے رہیے ایک ہی ڈیریکشن میں اس کو فیٹ ہیے تو جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جو بھی ہم نے اس میں انگریڈنٹ ایڈ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس میں تو یہ دیکھئے یہ کنسسٹینسی اس طریقے سے لیکن مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی اور فٹے گا یہ ابھی تو میں اس کو فیٹ ہوں گی تھوڑا سا اور اور اس کو دیکھئے یہ اس طریقے سے کنسسٹینسی ہونی چاہیے اور یہ دیکھئے جب آپ اس کو چمچ کولٹا کریں گے تو اس کی ایسی فلو آنا چاہیے اور یہ جو فلو ہے یہ ٹوٹا بینہ ٹوٹا والا فلو ہے مطلعہ بیچ میں ٹوٹ نہیں رہا ہے دیکھئے پاس سے دکھاتی ہوں اور اس طریقے سے میں چمچ اس کو پور کر رہی ہوں تو بہتر اس طریقے کی کنسسٹینسی ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ جلے بھی کا بیٹر ٹیک سے نہیں بنتا ہے تو اب میں اس کو سائٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھئے جلے بھی بنانے کے لیے میرے پاس یہ دودھ کی تھیلی ہے ہاف لٹر دودھ کی تھیلی جیسے ہوتی ہے تو میں یہاں یوز کر رہی ہوں اور اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے دھوکے زکھا لیا ہے اور یہ دیکھئے بلکل ساف ہو گئی ہے ہم اسی میں ہی اس کو کیپ بنا کے کریں گے اب اس طریقے سے میرے پاس یہ گلاس ہے اور میں اس کو اچھے سے اوپن کر لیتی ہوں اور یہ دیکھئے یہ جو کونے ہیں اس کو آپ کھول لیجئے اس طریقے سے اور یہ کونہ بلکل کلین لگ رہا ہے اسی لیے میں اس کو اس کونے پہ ہی گلاس کے اندر ڈالوں گی اور اس طریقے سے آپ فیلا لیجئے گلاس میں بلکل اسی طریقے سے اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے کونہ نیچے رہ گیا اور باقی یہ پور کرنے کے لیے ہو گیا اور اب میں کیا کروں گی یہ جو میرا بیٹر ہے جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے تو اب میں اس بیٹر کو اس میں پور کروں گی آپ چاہیں تو چمت سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو میں نے ایدھر ایسے ہی ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا بیٹر ابھی میں نے پور کیا ہے اس میں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اس تھیلی میں کتنا بیٹر آ سکتا ہے اور یہ جہدہ ہی باہر میں نے اس میں لگا دیا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا اور کھول کے ہلکا سا اس کو اور بڑھا لیتی ہوں اس طریقے سے اور بس تھوڑا سا اور بیٹر یہ آ جائے گا اس میں تو لگ بگ آدھا بیٹر میں نے اس میں ڈال دوں گی اور آدھا میں بچا لوں گی اگر آپ کے پاس بڑی دودھ کی تھہلی ہے تو یہ پورا ہی بیٹر ہو جائے گا لیکن بڑی دودھ کی تھہلی میں یہ ہوگا کہ آپ کے ہینڈ ہی نہیں رہے گا بہت بڑا ہو جائے گا اسی لیے چھوٹا والا ہی صحیح رہتا ہے جو آدھے لیٹر دودھ کی تھہلی آتی ہے تو اب جو ہے اس کو میں اس طریقے سے بند کر لوں گی اور یہ دیکھئے یہ بلکل میرے پاس تیار ہو گیا بہت جلدی سے اور اس کو بند کرنے کے لیے میں یہاں ربر بینڈ یوز کر رہی ہوں یہ لیجئے بلکل جلدی سے جھٹ پٹ تیار ہو گئی اور اسی طریقے سے اور میرے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا پلیز اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اور ضرور ٹرائے گی جیے گا گھر پہ بہت پانچ پر اچھے سے گرم کر لیا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں ملکل فلیٹ کڑائی ہے یہ اگر ڈیپ والی کڑائی ہوگی تو اس میں جلے بھی نہیں بنے گی اور اس طریقے سے میں اس میں کارڈ دیتی ہوں یہ اور یہ دیکھئے بہت جیدہ موٹا نہیں گھٹا ہے میں نے اور اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے کہ میں جسی جلے بھی ڈال رہی ہوں ویسے یہ سکھنا شروع ہو جاری ہے تو ہمیں اتنا ہی اس کو گرم چاہیے ہے اور جتنی تیج آچ ہوگی اتنی جلدی بنے گی اتنی جلدی پھولے گی تو آپ آج کا ضرور دھیان رکھئے گا اگر تھنڈے تیل میں ڈال دیتے ہیں تو جلے بھی نہیں پھولتی ہے اور وہ بیٹ جاتی ہے تو اس کا ضرور آپ دھیان رکھئے اور اس طریقے سے بہت زیادہ تیل بھی نہیں ہوتا ہے کڑائی میں اور اگر آپ کڑائی میں بنا رہے ہیں اس طریقے کی تو لگ بھگ اس میں چار سے پانچ جلے بھی بن جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کا پہلی بار میں نہیں بنے لیکن دوسری بار میں definitely بنے گا آپ اس طریقے سے اس کو راؤنڈ راؤنڈ کرتے جائیے اور ان راؤنڈ کو جوڑنے کے لیے ایسے ایک بیچ میں کٹ لگا دیجئے تاکہ یہ سارے راؤنڈ ایک آپس میں کنیکٹ ہو جائیں اور دیکھئے یہ تیار ہو رہے ہیں بلکل اچھے سکھ رہے ہیں تو ایک طرف جب اچھے سکھ جائے گا تب ہی ہم دوسری طرف اس کو سکھیں گے تو آپ اس میں کڑچی چمچ کا یوز نہیں کیجئے آپ اس میں چمٹے کا یوز اس کو چینج کر دوں گی یہ دیکھئے آپ کو بلکل اسی طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو چینج کرنا ہے اور دوسری طرف سے پکے گا اب دوسری طرف سے تب تک پکے گا جب تک ہلکا سا گورڈن براؤن نہیں ہو جاتا ہے اور یہ میری جلے بھی بلکل ریڈی ہو جائیں گی اور یہ دیکھئے اس کی شیپ کتنی صحیح آئی ہے تو آپ الگ شیپ بھی بنا سکتے ہیں جال والی شیپ کی بنا سکتے ہیں چین والی جلے بھی بنا سکتے ہیں ڈیپین کرتا ہے آپ کا ہاتھ کس طریقے سے بیٹھتا ہے کون سی شیپ کے لیے صحیح رہتا تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائ کیجئے اور اس کے لیے بہت جلدی سے بننے والی ریسپ ہے ہر لی 5 منٹ لگے مجھے یہ سب تیار کرنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ بلکل تیار ہو گئے میں نے ہلکا سا پلٹ بھی لیا ہے بس بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا گولڈ براؤ کلر آ گیا ہے تو ویڈیو میں شاید نہیں شو کر رہا ہے لیکن یہ گولڈ براؤ کلر ہو گیا ہے اور اپ ایک بیچ اور میں دکھاتی ہوں اس طریقے سے یہ آپ کو جلدی جلدی رول کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے رول کرتے جائیے کرتے جائیے نہیں بن رہا ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے لیکن آپ کو اس طریقے سے رول کرتے جانا ہے اور ایک آپ اٹیج کرنے کے لیے بیچ میں کٹ مار دینا اس طریقے سے تو یہ آپ کی جلدی بار بار الگ نہیں ہوگی جیسے رول بنیں گے تو الگ ہو جاتی ہے الگ نہیں ہوگی اس کٹ کی وجہ سے جلیبی آپ میں جب کی رہے گی اور یہ دیکھیں چھوڑی چھوڑی جلیبی تو بہت ساری بن جاتی ہے اس میں بہت جلدی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے بن رہی ہے ہلکا اس طریقے سے اب میں یہ اس میں ڈال دے رہی ہوں جو چاشنی بنائی تھی یہ بھی گرم ہے چاشنی تو چاشنی کا دھان رکھ چھنڈ نہیں چاہیے اس کو آپ دوبارہ گرم کر لیجیے تو گرم چاشنی میں ہی اس کو ڈال نا ہے میں اس طریقے سے اس میں ایک کر چمچے سے کسی ٹانگ سے اس طریقے سے آپ اس کو سائٹ سے چلاتے رہیے اور یہ بھیگ جائے گی اور اس کو الگ نکال کے رکھ لیجیے یہ دیکھئے کتنی اچھی بن گئی ہے کتنی ٹیسٹی سی لگ رہی ہے بہت ہی کرسپی بنی ہے یہ دیکھ بلکل تیار ہو گئی جلیبی بہت یمی جلیبی ہے اور یہ پہ میں ایسے یہ الیکٹرونک دیا ہے میں یہ لگا رہی ہوں کتاک یہ لگے کہ تھوڑا فیسٹیویل سیزن ہے کتنا کیوٹ دیا ہے یہ ریکھے اور یہ بلکل تیار ہو گئی تو میری ریسپی پسند آئے تو مجھے سبسکرائب